دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے ایسے ایسے خوبصورت مقامات انسان کے لیے تخلیق کیے ہیں جہاں پر ہزاروں لوگ سالانہ بنیادوں پر اپنی چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پانچ خوبصورت ترین ممالک کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 5 نوروے دوستو نوروے 3,85,207 مربع کلومیٹر پر محید ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے یہاں کی آبادی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ہوشحال گردانی جاتی ہے اور اس کے گرد و نواہ میں ایسے پیارے پیارے پہاڑ اور قدرتی مناظر پائے جاتے ہیں کہ ہنیمون کے لیے بہت سارے کپل یہاں کا رخ کرتے ہیں اس کا کیاپیٹل اوسلو ہے اور یہاں پر سرکاری زبان، بوکمول، سامی زبانیں، نینوشک اور نیروین بولی جاتی ہے دوستو اس کی آبادی 5,36,780 ہے آج سے 18,000 سال پہلے نورڈک کا پورا حصہ برف سے ڈھکا ہوا تھا جو گلیشئر کی صورت میں تھا اور تقریباً 10,000 سال قبل مسیح درجہ حرارت میں جب تبدیلی واقع ہونا شروع ہوئی تو برف بھی پگل گئی اس طرح نوروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوروے دنیا کے خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے دوستو بازابتہ نام چمہوریا مالدیب ہے جو جزائر پر مشتمل ایک ریاست ہے اور یہ بحرہ ہند میں واقع ہے یہ بھارت کے جزائر لکادیب کے جنوب میں جبکہ سری لنکا سے تقریباً 700 کلومیٹر یعنی 435 میل جنوب مغرب میں واقع ہے 26 مرجانی چٹانے ایک ایسے خطے کو تشکیل دیتی ہیں جو 1192 چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے دوستو اس میں تقریباً 200 جزیرے ایسے ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے مالدیب کا دار الحکومت مالے ہے جہاں پورے ملک کی 80% آبادی قیام پذیر ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور مالدیب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر آپ ہالیڈیز کے لیے جانا چاہیں تو آپ کا خرچہ بہت ہی کم ہوگا لیکن دوستو ایک بری خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ بہت جلد مالدیب دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر سی لیول ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے دوستو سویزرلینڈ ایک یورپی ملک ہے جو جغرافیائی اعتبار سے ایک طرف کوہِ ایلپس کی خوبصورت وادیوں اور دوسری طرف ایورہ کی اونچی نیچی پہاڑیوں میں واقع ہے یہ ملک 21,265 مربع کلومیٹر یا یوں کہیے کہ 15,940 مربع میل رقبے پر محیط ہے زیادہ تر علاقہ ایلپس کے خوش منظر پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے ملک کی مجموع عبادی 2015 کے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ ہے دوستو سویزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میں جو کپل سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ اپنے ہریمون کے لیے ہمیشہ سویزرلینڈ ہی جاتے ہیں اور اگر آپ نے کسی ملک کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو تو آپ یوں کہتے ہیں کہ بھائی یوں لگتا ہے کہ میں تو سویزرلینڈ آ گیا دوستو سویزرلینڈ فیکس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے خوشحال ممالک میں شمار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر موجود لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور یہاں کی معیشت بھی بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہے زیوریخ اور جنیوہ جیسے بینگل اقوام شہرت کے حامل شہروں کو ملکی معیشت میں نہایت اہم مقام حاصل ہے اور آپ یہاں کا ٹور بھی کر سکتے ہیں نمبر ٹو آئسلینڈ دوستو آئسلینڈ کا سرکاری نام جمہوریہ آئسلینڈ یعنی کے دیموپریٹیک ریپبلک آف آئسلینڈ ہے دوستو جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی تھنڈا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتنی خوبصورت چٹانے اتنے خوبصورت پہاڑ اور ایسے سبزہزار تخلیق کیے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں دوستو اس ملک کی آبادی تقریباً تیس لاکھ تیرہ ہزار نو سوٹ شیانوے ہے یعنی تقریباً تری پوائنٹ ون ملین اس کا دارل حکومت اور سب سے بڑا شہر رکیاوک ہے وزتی اٹلانٹک پلیٹ پر اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے آئسلینڈ آتش فشانی اور ارضیات کے حوالے سے کافی بڑے پیوانے پر متحر رکھ ہے اور اس علاقے کے اندر بہت سارے لوگ سالانہ بنیادوں پر جو ٹور کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک میں مجھدار فیکٹ بھی بتاتا چلوں کہ گیم آف تھرانس جو دنیا کا ایک نہایت سکسیسفل اور مشہور ترین سیزن ہے اس کا بہت سارا حصہ جس میں وائٹ ووکرز کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے وہ یہی پر شوٹ کیا گیا ہے نمبر وان سکاٹلینڈ دوستو یہ یونائٹڈ کنگڈم کا ایک رکن ملک ہے یہ ملک پردانوی جزیرے کے شمالی ایک تہائی حصے پر واقع ہے اور اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یوکے کا باقاعدہ ویزا ہونا چاہیے دوستو اصل میں آئیلینڈ جو مل کر سکاٹلینڈ کو بناتے ہیں ان کی تعداد سات سو نوے ہے یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ایڈنبرہ سکاٹلینڈ کا دارل حکومت اور دوسرا بڑا شہر ہے یہ شہر یورپ کے بڑے تجارتی مراقض میں سے ایک ہے اور ایڈنبرہ کو ماضی میں سکاٹلینڈ کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی لیکن اب گلاسگو سکاٹلینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر بہت سارے ایسے ٹورسٹ بھی آتے ہیں جن کا تعلق دنیا کے چھوٹے ممالک سے ہوتا ہے پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد سکاٹلینڈ شفٹ ہو چکی ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیلویینڈ کے بہت سارے ڈرامیں سکاٹلینڈ کے اندر شوٹ ہوئے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آرز کی انفرمیٹیو ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی اور انفرمیٹیوز کے لیے دیکھتے رہیے دگریں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ